موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے نوجوانوں کو تعلیم و مہارت سے آراستہ کرنے کے لئے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ پر زور دیا ہے تاکہ وہ دستیاب مواقع سے استفادہ کر سکیں فائلی مانی امور کی مشیر نے کہا ہے کہ حکومت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنانے اور باعتماد پولنگ کے لئے الیکٹرونک بوٹک مشینوں کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کرانے کے لئے پرازم ہے قطر میں تالبان کے سیاسی دفتر کے نائب امیر ملہ برادر نے کہا ہے کہ تالبان بہت جلت نئی حکومت بنائیں گے پاکستان کا کٹ بوٹ نے نیوزیلینڈ کے خلاف اس مارکی سطح تاریخ سے شروع ہونے والی ایک روزہ بینوالقومی میچوں کے سیریز کے لئے بیس اپنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے نوجوانوں کو تعلیم و مہارت سے آراستہ کرنے کے لئے فرنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ پر زور دیا ہے تاکہ وہ دستیاب مواقع سے استفادہ کر سکیں وہ ملک میں آلہ تعلیم کے فروغ اور متعلقہ امور کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم نے تعلیمی نظام کے بارے میں سزا اور جزا کا نظام متعارف کروانے کی بھی ہدایت کی تاکہ آلہ تعلیم کے فروغ کے لئے حکومتی پالیسیوں پر موثر عمل درامت یقینی بنایا جا سکے انہوں نے وفاق کی جانب سے پراہم کیے جانے والے مالی وسائل کو بہتر طریقے سے بروے کار لانے کے لئے ایک حکمت عملی وزا کرنے کے علاوہ مختلف شعبوں میں وفاقی حکومت کے تابون سے چلنے والے یونیورسٹیوں میں تعلیم کا آلہ میار یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آئین پاکستان کے آرٹیکل نوازی کے تحت الیکشن آرڈیننس پر دستخط کر دیا ہے جو منتخب ارکان کو قانون ساز اسیمبلی کے پہلے اجلاس کے آخاز سے ساٹھ دن کے اندر حلب اٹھانے کا پابن کرتا ہے یہ ترمیم الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شک بہت ترمی کی گئی آرڈیننس کے تحت ارکان کو اس آرڈیننس کے نفاس کے چالیس دن کے اندر حلب اٹھانا ہوگا مقررہ مدت کے اندر حلب اٹھانے میں ناکامی پر سینٹ اسیمبلی اور بلدیاتی حکومت کے منتخب ارکان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی وعالمانی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشہیر ڈاکٹر بابا راوان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اگلے انتخابات آزادانہ منصفانہ شفاف اور قابل اعتبار بنانے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے لیے پرعظم ہے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے بھی انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ای وی ایم اور تارکین وطن کے ووٹ کے حق کے لیے قانون سازی اس سال مکمل ہو جائے گی بابا راوان نے کہا کہ حکومت شفاف انتخابات چاہتی ہے اس کے لیے اپوزیشن جماعتیں اپنی تجاویز پیش کریں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی علمیت سے بچنے کے لیے افغان عوام کی مالی محابنت یقینی بنائے کینیڈا کے ہم منصب مارک رینیو سے ویڈیو لنک کے ذریعے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور اس کی تعمیر نو کے لیے مدد کی فراہمی کے لیے پرازم ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دیر پارم کے لیے ایک جامع سیازی حل کا خواہہ ہے آلینڈ کی وزر خارجہ سگریٹ کھائک اب سے کچھ دیر پہلے اس نام آباد میں دفتر خارجہ پہنچی ہیں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا آلینڈ کی وزر خارجہ دو طرف امور سمیت افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر وزر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت کریں گی آئی ایس پی آر نے پیر کو منائے جانے والے یوم دفاع کے سلسلے میں شہدہ کو خراج عقدت پیش کرنے کے لیے ایک نئی مختصر ویڈیو جاری کی ہے آج ایک ٹوئٹ میں ویڈیو جاری کرتے ہوئے ڈیریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کے لیے قربانیاں دینے والے تمام شہدہ قاسیوں اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ شہدہ ہمارا فقر ہیں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب امیر ملہ برادر نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ طالبان آنے والے دنوں میں نئی حکومت تشکیل دیں گے بی بی سی سے ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ خواتین حکومت کی نچلی سطح سمیت اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں لیکن آلہ عہدوں پر کابینہ میں شاید کوئی خاتون کام نہیں کر سکے گی طالبان نے اقوام عالم خصوصاً امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ سپارتی تعلقات بحال کرے طالبان کے ثقافی مشن کے ایک رکن احمد اللہ واسق نے ایک بیان میں کہا کہ ہم عالم برادری علاقائی ممالک اور ہم سایا ملکوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دنیا کو افغان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے اور تعمیر نوح سماکاری پر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اب قرکٹ پاکستان قرکٹ بورڈ نے اس ماہ کی سترہ تائق سے نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلی جانے والی ایک روزہ بہن الاقومی میچوں کے سیریز کے لیے بیچ رکنی سکوارٹ کا اعلان کر دیا ہے آج لاہور میں چیپ سلیکٹر محمد وسیم نے کہا کہ نیوزیلینڈ کے خلاف یہ سیریز انتہا ایہمیت کی حامل ہے سیریز میں کھیلے گئے میچ آئی سیسٹی قرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کوالیفائی کرنے کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کلنگ ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راز ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے